بلکل چلائیں آپ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعائیں کرز کی ساری بتا دیتا ہوں پھر آپ اس میں جو بھی اللہ وہ جو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے والی دعا ہے اس میں بھی کرزے کی ہیں پھر ایک اپنا یہ والی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی ساتھی کے بارے میں عرض کی تو آپ نے ان کو یہ دعا بتائی اللہم اکفر نی بے حلال اکان حرام اکا و آگنی بے فضل اکا منسی و آگ ایک صحابی عرض کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ قرآن سے بعض لوگ اتراز کرتے ہیں کہ قرآن اس لیے نہیں آیا قرآن تو اس لیے آیا وہ تو قیامت والے دن شکایت کرے گا اللہ سے کہ اے اللہ اس کو دوزت سے نہیں نکالنا کہ نہ اس نے مجھے پڑھا نہ مجھے سمجھا نہ مجھ سے شفا لی اور نہ ہی مجھ پر عمل کیا آئیت و علمیہ یہ ہے سب سے پہلے تو مجھے قرآن سمجھنے سے رکا جا رہا ہے میرا رب کہتا ہے اب رب کی مانو یا اس مفتی کی مانو نبی فرمائے اور یہ کہیں حدیثیں مشکل ہیں تمہیں سمجھنے یہ تھی یہ جو میرے باپ نے لکھی کتاب یہ بہت آسان ہے جو اللہ رسول کی بات ہے وہ مشکل ہے اللہ کہے ایک نہیں تقرار کے ساتھ اللہ فرماتا ہے سورہ قمر کے اندر کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا اب تو اس کو سمجھے گا تو اس سے فائدہ پائے گا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آکے ارض کرتا آپ نے فرمایا یہ سورہ العمران کی آیت نمبر غالباً میرا خیال سولہ نمبر ہے جہاں چھبیس نمبر ہے جہاں سولہ نمبر ہے یہ بعد میں دیکھیں آگے ایک دعا آپ نے بتائی ہے تمام تفاصیر کے اندر جہاں اس آیت کی تفصیر ہوگی اس کے ساتھ یہ دعا آپ کو مل جائے گی احصر بیان میں بھی مل جائے گی آپ کو اور اور بھی جو ہیں کافی تفاصیر ہیں ان کے اندر مل جائے گی رحمان الدنیا والا آخریت ورہیمہ یہ ساتھ آپ کے رکھائیں انشاءاللہ لذیب چند دنوں میں پڑھنے سے ضلیل ہے تو عزت ملے گی یقین جانے اس آیت سے اتنی عزت ملتی ہے میں نے تو اس کا کمال دیکھا اپنی ذات کے لئے کہ اس کو میں نے الحمدللہ پڑھنا شروع کیا ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں جب کبھی زیادہ کوئی ضرورت ہو تو پھر اس کو قوانٹیٹی بڑھا دیتا ہوں تو میرا رب بڑا زبردست ہے اس کے وعدے پکے ہیں سچے ہیں یہ چیزیں یہ ہے اصل بتانے کی امت کو میں نے امت کو چکروں میں ڈال دیا اپنا گرویدہ بنانے کے لئے اس میں یہ ساری امت برباد ہوگی نہ صبر کرنا پڑے گا نماز پڑھنی پڑے گی اس کے بعد ہاں پھر ایک سب سے بڑی جو ہمارے اوپر غلطی ہے کہ بعض ہمارے بڑے پڑھنے والے بھی جو ہیں وہ چھوٹی صورتوں کو بسم اللہ کے ساتھ بھی نہیں پڑھتے اعوذ باللہ تو دور کی بات حالانکہ اللہ تو فرماتا ہے نا جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو تو جب بھی آپ نے آیت القرصی پڑھنی ہے اعوذ باللہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں اس کی قوت کتنی ہے شطان سے پوچھیں اب لگا ہے مکہ کے نہیں تو جب اعوذ باللہ کے بغیر پڑھو گے تو وہ کہتا ہے اور پڑھا یہ ہے فرق اس میں موسیقا واعوذ بک من العجل والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبت التین وقضر الرجال اللہ مکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلك عن من سواک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قل اللہ ان مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِن مَن تَشَاءُ وَتُعِزُ مَن تَشَاءُ وَتُرِلُ مَن تَشَاءُ بِيَدْكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ آپ کہہ دیجئے اے میرے معبود اے تمام جہان کے مالک تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے اور تو جسے چاہے عصد دے اور جسے چاہے زلت دے تیرے ہی ہاتھ میں سب پھلائیاں ہیں بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے دو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے دو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور دو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے دو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے ہمارے پر پر دکار ہم سے یہ خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت بزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما دو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے موسیقی